یہ سٹوڈینٹ ڈس ڈا تھرڈ لیکچر آف گروپ براہ فائٹا اور آج اس لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے براہ فائٹا کی تین کلاسز کا براہ فائٹا میں بچوں ڈیوائٹ کیا گیا ہے براہ فائٹا کو تین کلاسز میں ہپیٹی کپ سیڈا ہپیٹی ورڈ کا مطلبی ہوتا ہے ڈیوائر ہپیٹو لوجی ڈیوائر کہلاتا ہے تو لیور کے سیپ کے قارن اس کو ہپیٹی کپ سیڈا کلاس بول دیا گیا جتنے بھی میمبرز پائے جاتے ہیں ان کا سیپ کیسا ہوتا ہے بچوں لیور سے پوتا ہے میز ڈائٹ جیسے لیور دیکھتا ہے ویسا ہی اس کا سیپ ہوتا ہے اس لیے اس کو لیور وولٹ بھی بول دیتے ہیں سیکنڈ کلاس ہے ان تھو سیرا ٹاپ سیڈا جو ان تھو ان تھو سیرا ٹاپ سیڈا کلاس ہے ان کو ہارن وولٹ بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں ہارن وولٹ کیونکہ بچوں ان میں کیا ہوتا ہے کی جو ان کی گروہ تو تی وہ اینیملز کے ہارن کے جیسی ہوتی ہے کلیر ہوا اس لیے ان کو ہارن وولٹ بول دیتے ہیں تھرڈ کلاس ہے براپ سیڈا یا میوسائی جس میں آتے ہیں موسس کلیر جس کے بارے مم لوگاں کل موس کی لائف سائیکل لیکھی تھی اور دیکھا تھا کہ جو موس کی لائف سائیکل تھی کی برافائٹ فٹلائزیشن پرفانڈ بائی جوڈو گیمی جوڈو گیمی کا مطلب ہو گیا بچوں کی میل گیمیٹ سویم ہوتا ہے وارٹر میں پھر فیمیل گیمیٹ کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو فٹلائز کرتا ہے جیسا آپ نے لائف سائیکل میں دیکھا تھا تو فٹلائزیشن بائی جوڈو گیمی ان کے ساتھ برافائٹ کلیر بات ہوگئی بچوں ایک چیز دھیان رکھیے گا آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو جرمینیشن آف اسپور تھا جو اسپورو فائٹ میں نے بتایا تھا جس سے اسپور مدر سیل میں میوسیج ڈیویزن سے اسپور بنا تھا تو بچوں جو جرمینیشن آف اسپور ہوتا ہے وہ دو طریقے ہوتا ہے ڈائریکٹ 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 میری بات سنیے جو اسپورو فٹک جنریشن آپ نے ٹو این دیکھی تھی ماس کی لائف سائیکل میں بچوں اس میں جو اسپور ہوتا تھا اس کا جرمینیشن ڈائریکٹ بھی ہوتا ہے ڈائریکٹ بھی ہوتا ہے کلیر ایک ہی جھان رکھیے گا جو لیور وولٹ ہے میز دیکھ ہپیٹک آپسیڈا اور جو ہارن وولٹ ہے انتھو سیرو ٹاپسیڈا کلیر ہوا ان کے اندر اسپورس کا جرمینیشن ڈائریکٹ ہوتا ہے اسپورس کا جرمینیشن ڈائریکٹ ہوتا ہے میز ڈائٹ کی ایچ اسپورس فارم آگ گیمیٹو فائٹ آفٹر جرمینیشن کلیر کلیر بھی باپ آپ نے دیکھا کی جرمینیشن آف اسپورس دو طریقے کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو دو یہ کلاس ہیں ہیپیٹک آپسیڈا جس کے اندر مارکینسیا اور رکسیا میمبرز آتے ہیں اور انترو سیرو ٹاپسیڈا جنہیں ہارن وولٹ بولتے ہیں ان کے اندر نوٹو تھائلس اور انتھو سیروس ہوتے ہیں ان دونوں کے اندر کیسا ہوتا اسپورس کا جرمینیشن ڈائریکٹ ہوتا ہے میز ڈائٹ کوئی پروٹو نیمہ اسٹیز نہیں ہوتی ہے جس ایک ڈیفرنس بیٹوین دا لیور وولٹ اینڈ موس کیلیر ہوا کیونکہ ان کے اسپورس ڈائریکٹ ڈبلپ ہو جاتا گیمیٹو فائٹ میں جب نائل فیز کریپنگ فیز جو آپ نے موس کی لائف سائیکل میں دیکھا تھا پروٹو نیمہ وہ نہیں بنتا ہے ڈائریکٹ ڈبلپ ہوتا ہے کونسی کلاسے ہیں ہپیٹک آپ سیڈا اور انتھرو سیرو ٹاپ سیڈا براہ فائٹس کے اندر تو آپ نے دیکھا تھا پروٹو نیمہ سٹیز آئی تھی کریپنگ سٹیز جبنائل فیز کلیر آگے چلتے ہیں ایمپورٹینٹ پائект ایک اور دیکھئے بچوں کیا ہوتا ہیں جا پروٹو نیمہ سٹیز سے ڈبلپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پرائمری پروٹو نیمہ جو سٹیز سے ڈبلپ وہ پروٹو نیما راتا ہے پرائمری پروٹو نیمہ اور جو پروٹو نیمہ سپورٹ کے علاوہ کسی اور پارٹ سے ڈبلپ ہو means that the protonema develop from part other than spores are known as secondary protonema بہت important question what is the difference between primary protonema and secondary protonema آپ کا انسر کیا ہوگا primary protonema وہ جو spores سے develop ہو اور جو دوسرے پارٹ سے develop ہو spores کو چھوڑ کے وہ کہلاتا ہے secondary protonema اور primary اور secondary دونوں اسی خوال کے موڈ ہوتے تھے جیسے میں نے بتایا تھا گیمہ کب بھی اسی خوال ریپاڑکشن کے لیے براہ فائٹ میں کلیر ہوا آگے دیکھئیے چلیے ایک اور امپورٹن پائنٹ سیکسولudکشن براہ فائٹ اس اگہمس او او جی اے ای 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 م او ای ای س اگہمس ٹائپ ہے اور لائف سائیکل بچوں کیسی ہے ہپلو ڈیپ لانٹک ہپلو ڈیپ لانٹک ایک چیز دھیان رکھئے گا ہیپلو ڈیپلانٹک لائپ سائیکل میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو سپورو فائٹ تھا جو سپورو فائٹ تھا وہ بچوں ڈپینڈ ہوتا تھا گمیٹو فائٹ پر کس چیز کے لیے فوڈ وارٹر ہی بیٹیٹ اگر تینوں چیزوں کے لیے ڈپینڈ ہو رہا ہے فوڈ وارٹر ہی بیٹیٹ اس کے مطلب یہ بات ہو رہی ہے لیور ورلڈ کی یا ہیپیٹک آپ سیڈا کے میمبرز جیسے مارکینسیا اور رکھسیا کی کیلئیر ہوا کیونکہ سپورو فائٹ کمپلیٹلی ڈپینڈ ہوتا ہے اس کلاس کے میمبرز میں گمیٹو فائٹ تھے تین چیزوں کے لیے فوڈ وارٹر ہی بیٹیٹ لیکن اگر آپ انترو سیرو ٹاپ سیڈا دیکھیں برائی آپ سیڈا کی بات کریں تب آپ کو لکھنا چاہیے کہ جو سپورو فائٹ تھے وہ سیمی پیرا سائٹ تھے آندہ گمیٹو فائٹ کیونکہ ایڈالٹ باڈی تو گمیٹو فیٹک ہے نا کلیر ہوا لائپ پیٹرن تو ہیپلو ڈپلانٹک ہے نا سپورو فائٹ تو گمیٹو فائٹ پر ڈپینڈ ہے تو کس کلاس میں کمپلیٹلی ڈپینڈ ہے فوڈ وارٹر اور ہی بیٹیٹ کے لیے وہ کلاس ہے ہیپیٹک آپ سیڈا یا لیور ورلڈ اور باقی دونوں کلاسے انترو سیرو ٹاپ سیڈا دھیان دیجئے یہی پر میڈیکل کا کوششن ہے اور براپ سیڈا میسوائی یا موسس جس کے اندر فیونیریہ اور پیٹ موس اسفیگنم آتا ہے جو فیول کی طرح ہوتا ہے کلیر ہوا تو بچوں ان دونوں میں انترو سیرو ٹاپ سیڈا براپ سیڈا ان میں جو سپورو فائٹ ہوتے ہیں جو ٹو این اسٹریز ہوتی ہے لائپ سائیکل کی وہ بچوں آپ کا گیمیٹو فائٹ پر آز سیمی پیرا سائٹس ہوتے ہیں کے بل وارٹر اور ہی بیٹیٹ کے لیے یوز کر رہا ہے گیمیٹو فائٹ کو فوٹوس انتیٹک ایکٹیو ہوتے ہیں اپنا کھانا خود بنا لیتے ہیں فوڈ کے لیے نہیں ڈپینڈ ہیں ان دونوں کلاسے میں انترو سیرو ٹاپ سیڈا جس میں نوٹھائیلس نوٹو ٹیلس انتھوس سیروس آتے اور براپ سیڈا جس میں آپ کے موسٹ کامن فیونیریہ یعنی مطلب گرین موس کالڈ موس روپ موس کچھ بھی کہہ لیجئے اینڈ سفیگنم جو سفیگنم ہے وہ پیٹ موس کہلاتا ہے کلیر ہوا آگے دیکھتے جرہا دھیان دیجئے تو آپ نے سپورو فائٹ دیکھا کہ ان دونوں کا سیمی پیرا سیٹک ڈپینڈ ہے آہ گیمیٹو فائٹ پر لیکن اس میں پوری طریقے سے کمپلیٹلی ڈپینڈ ہے بچو ایک چیز ذہان رکھئے گا کی برافائٹ میں سپورو فائٹ ڈپینڈنٹ آن گیمیٹو فائٹ ایڈا یونک کریکٹر آپ برافائٹ برافائٹ کا یونک کریکٹر کیا کہلائے گا وہ یہ کہلاتا ہے کہ ان برافائٹ ڈپینڈنٹ آن گیمیٹو فائٹ ایڈ ہپلائٹ فیج کیونکہ ایڈلٹ کیسا ہوتا ہے ہپلائٹ ایڈ کلیر ہوا لائپ سائیکل دیکھئے گا جو میں نے برافائٹ کی پڑھائی بچو آج بات کریں گے پہلی کلاس ہپیٹک آپسیڈا کی بات کرتا ہوں بچو اس کے جو میمبرز ہوتے ہیں جیسے مارکینسیا رکسیا کلیر ہوا جو مارکینسیا ہوتا ہے بچو آپ نے دیکھا کہ جو مارکینسیا ہے وہ اور رکسیا مارکینسیا تو لیور سیپ ہے اور جو رکسیا ہے وہ فلیٹ لائک ہے کلیر ہوا مینز پلانٹ باڈی تھیلس کے جیسی ہے آپ نہیں انڈیفرنسی ایٹڈ ماس لکھتا ہے اور باڈی کیسی ہے دارسی وینٹرل کیسی باڈی ہے اس کی ڈارسی وینٹرل تو جتنے بھی میمبرز ہوں گے ہپیٹک آپسیڈا کے بچو ان کی پلانٹ باڈی تھیلس لائک ڈارسی وینٹرل ہوگی سیپ لیور جیسا لائک ان مارکینسیا فلیٹ لائک لائک ان کے ساب رکسیا کلیر ہوا اس لیے ان کو کہتے ہیں لیور وارڈز کیا کہتے ہیں لیور وارڈز دوسرا پائنٹ لیتے ہیں بچو رائزوائٹس کا آپ نے دیکھا تھا کی براو فائٹس میں رائزوائٹس آر پریزنٹ انشٹیڈ آف روٹ کلیر ہوا تو بات کرتے ہیں رائزوائٹس کی بچو ہپیٹک آپ سیڈا یہ کہہ لیجئے یا لیور وارڈ کہہ لیجئے یا مارکینسیا اور رکسیا میٹیکل کے لیے آپ کو سب تیار رکھنا ہوگا کیسی کا ایک نام رکھ کر بھی پوچھ سکتے ہیں کی مارکینسیا کے اندر رائزوائٹس کیسے تینوں کو دوسرا پہ بچو بھار دھیان میں رکھیے گا تو میں بھیسے ہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ہیپیٹک آپ سیڈا میس لیور وارڈز جس میں مارکنسیا اور ریکسیا آتے ہیں ان کے رائزوائٹس یونی سیلولر ان برانچ ہوتے ہیں یونی سیلولر ان برانچ ہوتے ہیں لیکن جو ان میں اسکیلز ہوتے ہیں وہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں پوائنٹ یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہیپیٹک آپ سیڈا کلاس میں رائزائٹ اینڈ اسکیلز بوت اور پریزنٹ دونوں پریزنٹ ہیں لیکن رائزائٹس یونی سیلولر ان برانچ ہیں اور اسکیلز ملٹی سیلولر ہیں ایمپورٹنٹ فار میڈیکل کیوں کیونکہ جو انترو سیروٹاپ سیڈا کلاس ہے جس میں ہارن والٹ آ رہے ہیں جو گروہ کرتے ہیں انیمل کے ہارن کی طرح ایسے برافائٹس کے میمبر جیسے نوٹو تھائلس انترو سیروس انترو سیڈا پلانٹ سے ہی اس کا نام آگیا انترو سیروس تو انترو سیروس اور نوٹو تھائلس جو ہارن والٹ ہے جو کی کلاس انترو سیڈا میں آتے ہیں ان کے اندر رائے زوائد پلانٹ لیکن اسکیل اپسینٹ یہ میڈیکل کا کوششن ہے کے reflex یا میں اکیلز پر دائے ہیں مارکنسیہ میں اسکیلز ملٹی سیلولر پلانٹ ہیں اور انترو سیروپ سیڈا میں اسکیلز اپسینٹ کیسے اپسینٹ لیکن رائے زیوائٹس پر دائے جو اسیم ہے کیسے یونی سیلولر انبراچ رائے زیاد دونوں کلاس میں شپیٹی ہے آپسیڈا انترو آپ سیڈا ہیپٹیک آپ سیڈا میں اسکیلز بھی ہیں رائزائٹس بھی ہیں لیکن انترو سیرہ ٹاپ سیڈا میں یاد رکھی ہے یہی میڈیکل ہے اسکیلز اپسینٹ انترو سراس میں اسکیلز اپسینٹ نوتو تھائلس میں اسکیلز اپسینٹ ہارن وولٹ میں اسکیلز اپسینٹ انترو سیروپ ٹاپ سیڈا کلاس میں اسکیلز اپسینٹ رائجوائٹس کیسے ہیں دونوں میں یونی سیلولر انڈ برانچ ہیپیٹک آپ سیڈا میں بھی اور انترو سیروٹاپ سیڈا میں بھی کلیر اب بات کرتے ہیں اس کے لیفی ممبر کی بچو ہیپیٹک آپ سیڈا جسے آپ لیور وولٹ بولتے ہیں کیونکہ اس کا سیپ دورسی وینٹرل ہے اور لیور کے سیپ جیسا ہے ان میں لیفی ممبر بھی ہوتا ہے اگزامپل پوریلا پوریلا ایسا ممبر ہے جو وہاں اس گروپ کا کیسا ہے پوریلا لیفی ممبر ہے کلیر چلیے بات کرتے ہیں سپورو فائٹ کی آپ نے دیکھا تھا کی براہ فائٹ کی لائف سائیکل براہ فائٹ کی لائف سائیکل آپ کی ہیپلو ڈیپلانٹک ہے میس ڈیس پورو فائٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ ہے گیمیٹو فیٹک پر کیونکہ ایڈلٹ گیمیٹو فور تھا دھیان تھا این تو آپ دیکھیں گے جو سپورو فائٹ ہوتا ہے کمپلیٹلی ڈیپینڈ آن گیمیٹو فائٹ جب وہ کمپلیٹلی ورڈ یوز کر رہا ہے تو یہاں پہ میڈکل ہے فوڈ وارٹ اور ہی بیٹ ایڈ تینوں چیزیں مل کر کمپلیٹ ہوتی ہیں کلیر تو ہیپیٹک آپ سیڈا اور لیور ورڈ میں جو اسپورو فائٹ ہوگا بچوں جو ٹو این اسٹریز ہوگی وہ کمپلیٹلی ڈیپینڈ ہوگی گیمیٹو فائٹ پر فوڈ کے لیے وارٹ کے لیے ہی بیٹ ایٹ کے لیے لیکن انتھو سیرو ٹاپ سیڈا اور براب سیڈا میں دھیان رکھیے گا سیمی پیرا سائٹ ڈیپینڈ ہے کیسا ہے سیمی پیرا سائٹ کیسے کیول وارٹ اور ہی بیٹ ایٹ کے لیے یہی براب سیڈا میں بھی کیول وارٹ اور ہی بیٹ ایٹ کے لیے فوڈ مینی فیکٹرنگ تو اپنے آپ کر لے رہا ہے لیف لائک اسٹرکچر سے کلیر بات ہوگئی تو دیس اس پیسل پوائنٹ کی کس میں کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اور کس میں سیمی پیرا سیٹ کے لیے ڈیپینڈ ہے تو آپ نے دیکھا ہیپیٹک آپ سیڈا اور براب سیڈا دونوں کے اندر جو ہے وہ کیسا ڈیپینڈ ہے وہ ڈیپینڈ ہے سیمی پیرا سیٹک کلیر ہوا آگے دیکھیں بچوں ایمپورٹنٹ پوائنٹ جو سپورو فائٹ لیور وولٹ کا ہے وہ کس کا بنا ہوا فوٹ سیٹا کیپسول کا تینوں چیزیں لیجے فوٹ سیٹا کیپسول تین پارٹ ہے جس کا بنا ہوا سپورو فائٹ آف ہیپیٹک آپ سیڈا یا کہہ لیجے لیور وولٹ جیسے مارکنسیا اور ریکسیا لیکن اگر بات کریں آپ انتھرو شروع ٹاپ سیڈا کی ہارن وولٹ کی تو اس کلاس کے جو میمبر سے نوٹو تھائیلس اور انتھو سیروس ان کا جو سپورو فائٹ ہے اس پورو فائٹ ہے وہ کیپسول کا بنا ہے کس کا بنا ہے فوٹ اور کیپسول کا لیکن اگر باب سیڈا کی بات کریں تو ٹھیک اسی کی طرح ہیپیٹک آپ سیڈا کی طرح اس پورو فائٹ اسٹیکچر دکھتا ہے فوٹ بھی ہے سیڈا بھی ہے کپسول بھی ہے کلیر لیکن ڈیپنڈنسی اس کی سمیلر ہے انتھرو شروع ٹاپ سیڈا کی طرح کیا سیمی پیرا سائٹ کیبل وارٹ اور ہیوی ٹیٹ کے لیے گیمی ٹفائٹ پہ ڈیپینڈ ہے لیکن یہاں پر تو کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہے ہپاٹک آپ سیڈا میں فوڈ وارٹ بھی سامل ہو گیا وہاں پر تو فوڈ بنا لے رہا ہے انتھرو شروع ٹاپ سیڈا کے میمبر میں تو فوڈ بنا لے فوڈ خود بن مینوفیکچر کر لے رہا ہے فوتو سنتریٹک ایکٹیو ہے فوتو سنتریٹک ایکٹیو ہے لیکن اس میں کمپلیٹلی ڈیپینڈ ہے آن گمیٹو فائٹ اسپیشل پائنٹ جو سپورو فائٹ رکسیا کا ہوتا ہے وہ کیے بل کیپسول کا بنا ہوتا ہے کس کا بنا ہوتا ہے کیپسول کا اسی لیے رکسیا کے سپورو فائٹ کو براہ فائٹا میں سیمپلیسٹ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سیمپلیسٹ ورلڈ یوز کر دیتے ہیں کی رکسیا ہے دا سیمپلیسٹ سپورو فائٹ آف رکسیا ہے سیمپلیسٹ کیونکہ کس کا بنا ہے only capsule this is the medical question کیونکہ آپ نے دیکھا تھا سپورو فائٹ یہاں کس کا بنا تھا لیور ورلڈ کا فوٹ سیٹا اینڈ کیپسول لیکن رکسیا یہاں پر اسیپسن ہے میڈکل ہے تب ہی میں نے کہا ان براہ فائٹ سپورو فائٹ آف رکسیا ہے سیمپلیسٹ کیونکہ کیونکہ کیول بچوں کیپسول کا منا اس بات پہ نیان دیجئے کلیئر اوپر تو آپ دیکھ رہے ہیں بنا ہوا ہے لیور ورلڈ میں فوٹ سیٹا کیپسول کا لیکن رکسیا میڈکل ہے کیونکہ رکسیا کا سپورو فائٹ کیسا ہے only capsule کا منا ہے اس بات پہ نیان دیجئے میں نے ریٹ کلر سے جو لکھا ہے کلیئر بچوں ایک چیز اور ہے ٹرو ہیلاشٹرز آر پریزنٹ ان اسپورو فائٹ مارک اینسیا جیسے ہے ایک ہپیٹی کا اپسیڈا ہے اس کے اندر ٹرو ہیلاشٹرز کیسے ہوتے ہائیگرو اسکوپیکی نیچر ہوتے میں نے بات کیتے ہیں موج کی دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے جو ٹھائٹی ٹوئی نمبر ہے سسٹین روہ میس دو روہ پیریسٹرومیم تیت کی ہیں جو ہائیگرو اسکوپیک نیچر کی ہیں اور ڈسپرسل آپ اسپورٹس میں مدد کرتی ہیں ڈسپرسل آپ اپرکولم ہٹا آپ نے ماسک اپسول میں اپرکولم دیکھا تھا اسپورٹس لیبریٹی ڈاؤٹ یہی اسپورٹس اگر دائریکٹ ڈبلپ ہو جائے پرمیری تو بھو آگر ڈیریکٹ ڈبلپ ہو تو انہی کوئی ورلڈ پڑا دیتے ہیں اور جو پروٹو نیمم میں جائے اس کو براب سیڈا پڑا دیجئے جو سپورٹسو ڈیاریٹ پروٹو نیمہ ڈبلپ ہو اس کو پرامری پروٹو نیمہ بول دیجئے اور جو اسپورٹس کے علاوہ کسی اور پارٹسل پروٹو نیمہ ڈبلپ ہو اس کو آپ ٹکینڈری پروٹو نیمہ پڑھا دیجئے کے لیے ہوتے ہی ہیں میں نے بات کی تھی کہ اپس پوری گیما کا فراغمنٹیشن پرائیمری پروٹو نیما انڈ سیکنڈی پروٹو نیما سے سیکسوال ریپوڈکشن ہوتا ہے سیکسوال ہوگا ہے ماس ہوتا آپ کو معلوم ہے اور لائپ پیٹن ہپلو ڈپلانٹک ہوتا ڈپینڈنسی بھی آپ نے دیکھلی اس پورو فائٹ کی گمیٹو فائٹ پہ اس کی کمپلیٹلی ہے اس کی سیمی پیراسیٹی اس کی بھی سیمی ہیپیٹک اپسیڈا کا اس میں ٹرو ہیلاشٹرز ہیں کیا ہے ٹرو ہیلاشٹرز کچھ میمبر صاف لیور ورلڈ میں جیسے مارکینسیا تو مارکینسیا گندہ ٹرو ہیلاشٹرز ہیں یہ ہیلاشٹر ہائیگروسکوپک نیچر کے ہوتے ہیں ہائیگروسکوپک انڈ دے ہیلپ انڈ ڈسپرسل آف اسپورس ڈسپرسل آف اسپورس اور سیمپلیشت کس کا ہے سپوروفائٹ رکسیا کا کس کا بنا ہے اولی ٹیپسول اس ورلڈ پہ دھیان دیجئے گا چلیے بچوں بات کرتے ہیں تھوڑا سا اسپیگنم کے بارے میں اسپیگنم بچوں جو اسپیگنم ہوتا ہے اس کو پیٹ موس کہتے ہیں یہ فوسل فیول ہوتا ہے اسپیگنم کی بات کر رہا ہوں اسپیگنم کے اوپر کوشن میڈیکل کا آتا ہے جو اسپیگنم ہوتا ہے اس ڈ Craig wichtig fossil فیول Companies ملتا ہے بی اوزی باکس جو بنے ہوتے ہیں جو یہ پیٹ ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے فوسلانس آف اسپیگنم سے اسپیگنم کا فوسلائزیشن ہوتا ہے جس سے پیٹ بنتا ہے کیلیک ہوا تو اسپیگنم کرو کس میں ہوتا ہے ایسڈک انوارمنٹ میں کیلئر بات ہو پہی کس میں گرو ہوتا ہے انوارمنٹ میں گروہ ہوتا ہے کون سپیگنم ایسیڈک انوارمنٹ میں گروہ ہوتا ہے کلیر دوسری چیز بچوں یہ جو سپیگنم ہوتا ہے ایٹ کن ایبزور بوٹر ان ویری ہائی اماؤنٹ یہ بوٹر کو بہت ہائی اماؤنٹ میں ایبزور کر لیتا ہے دیار فار ایٹیز یوز ان فارم آف ایبزورویٹ کورٹن ان یوروپ یوروپ میں تو اس کو ایبزورویٹ کورٹن میں یوز کیا جاتا ہے کسے سپیگنم کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں انتہ فارم آف ایبزورویٹ کورٹن کہاں ایروپ میں ٹھیک ہے تو ایبزورویٹ کورٹن میں کون سا برافائٹ یوز ہوتا ہے سپیگنم کون سا یوز ہوتا ہے سپیگنم یوز ہوتا ہے تو آج آپ نے دیکھا تینوں کلاسز کے بارے میں ٹرو ایلاشٹرز اس میں تھے سیڈو ایلاشٹرز پریزنٹ انتھرو سیرو ٹاپ سیڈا ویری گوڈ ایمپورٹنٹ میڈیکل انتھرو سیرو ٹاپ سیڈا اور اس میں کیا تھا براف سیڈا میں بچوں پریسٹومیم تیت کیا تھا پریسٹومیم تیت تھے اور پریسٹومیم تیت کتنے تھے ٹھائٹی ٹو ان نمبر تھے جو دو رو میں لگے تھے تو ٹوڈے بھی ہے کمپلیٹڈ ہیپیٹک آپ سیڈا انتھرو سیرو ٹاپ سیڈا براف سیڈا کلاسز آپ براف آئیٹا آپ کو بہت دھیان دینا ہے ان کے رائزائٹ اور اسکیل والے پوائنٹ پر اور اسپورو فائٹ کس طریقے سے ڈیپینڈ ہے گیمیٹو فائٹ پر اس پر بہت دیان دے رہا ہے اور سیمپلیٹس رکسیا کا اسپورو فائٹ ہے رکسیا کا اسپورو فائٹ کیبل کیپسول سے بنا ہوتا ہے اس میں ٹو ہوتے ہیپیٹک آپسیڈا میں جیسے مارکنسیا کے کیس میں اور سیڈو ہیلاشٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں انتھرو سیرو ٹاپ سیڈا میں جو ڈسپرسل آپ اسپورس میں مدد کرتے ہیں اور اس میں پیریسٹومیم تیت ہوتے ہیں تو بہت چیزیں ایسی ہیں یہاں پر میڈیکل کا کوششن اس سے بنتا ہے سارے اگزامپل دیکھئے انسی آلٹی کے کے لائن ریٹ کریے اس فاغلم کے بارے میں نے جو بتایا اس پر بہت دھیان دیجئے تینکیو ویری مچ موسیقی